اسلام علیکم میرے نام اتھر اور جو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ فرنچس کی برننگ کے حوالے سے ہے ٹوٹل میں آپ دوستوں کو ڈیٹیل دوں گا اور آج بیلا روزہ ہے میری جائے سے سوام دوستوں کو رمضان مبارک تو اس کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو تفصیل سے ڈیٹیل بتاؤں گا بہت سارے دوستوں کے سوال آتے ہیں بہت سارے دوستوں کی رکستی کہ اتھر بھائی کے فرنچس کے پر تھوڑا سا کام کریں فرنچس کے پر تھوڑی سی ویڈیو بنائے تو فرنچس میں نے ایک وقت تھی کہ میں نے فرنچس بہت ساری رکھی دیں اس کے بعد میں نے ختم کر دیتی تو اب دوبارہ صرف کچھ تھوڑی سی فرنچس رکھیں بہت زیادہ نہیں ہے ابھی میں نے صرف تین پیر دالیں تو کوشش کریں گے بڑھائیں لیکن یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان کی ایج کتنی ہوتی ہے یہ انڈے کتنی دیتی ہیں ان کا کیس سائز کیا ہوتا ہے ان کا میٹریل کیا ہوتا ہے ساپپورٹ کیا دینے ایکس وائز زیٹ جتنی بھی ان کی بریڈنگ کے حوالے سے ٹپس ہیں بریڈنگ ٹپس ہیں جو بیسکس ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کو تفصیل سے بتا دوں اور اس میں کوئی جو ہے آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ نے اگر دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری تمام دوست آپ کو مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی ایج کتنی ہونا چاہیے فرنچ اس کی ایج جو ہے وہ فائف منت فیلس ہونا چاہیے فائف سے سکس منت میں یہ بریڈنگ بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا کیس سائز کیا ہونا چاہیے کیس سائز بہتر تو یہ کالونی میں بہت اچھی ان کی رسپانس رہتا ہے لیکن اگر آپ میٹیشنز کے پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ ٹپل بھی ہے ڈبل بھی ہے آرنج بریسٹ ہیں اور اس طرح کی ہیں ٹپل آرنج ہیں تو ان کو آپ سنگل کیج بھی رکھیں کیونکہ یہ ایک 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 پینسیف ورڈ سے بہت زیادہ ریڈ ہوتے ہیں تو ان کی آپ ان کے اوپر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں کروس بریڈنگ نہیں ہوتی ہے بطبکہ آرنج کا اگر نر ہے تو کسی اور کے ساتھ مادی کے ساتھ کروس بریڈنگ نہ کرے آپ کے جو آؤٹکم بچے جو آئیں ان کا ریزرڈ اچھا نہ ہو تو یہ ہوتا ہے جو جسنی بھی ایک پینسیف بریڈنگ لی جاتی ہے تو کتنی بھی یہ برڈز ہیں آپ کے ان کو آپ سنگل کیج رکھیں اور جو کومن زیبرا سرنچ ہیں وائٹ ہیں فون ہیں جن کے سب کے سیم ریڈ ہوتے ہیں جن سے کلر سے فرق نہیں پڑتا ان کو آپ کالونی میں رکھیں اور کالونی کا سائز جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تاک ان کو پلائنگ اچھی ملے کالونی میں آپ کو بہت ساری آسانیہ رہتی ہیں تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں سنگل کیج کی اوپر تو سنگل کیج کا سائز ہونا چاہیے جو میں نے بجدی کا رکھا ہے دو فوٹ جو ہے وہ اس کی ڈیپ لمبائی ہونا چاہیے چوبیس انچی اور ڈیپ جو ہے وہ اس کی ایک فوٹ بارہ انچی ہونا چاہیے ہائیڈ جو ہے وہ پندرہ انچ منیمم اس کے بعد بات آتی ہے باکس کیا لگانا ہے بریلنگ باکس دیکھیں کھلیا لگانی ہے باکس لگانا ہے میں نے دو چیز ان کو آفر کر گئے لیکن انہوں نے جو ہے وہ چوز کیا ہے یہ نیسٹنگ میٹریل انہوں نے دو دن میں بنایا ہے بیچہ تو یہ ایک دن میں بنا لیتی لیکن میں نے جو ہے انہیں آفر تھوڑا سا کیا تھا اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آفر کیا ٹھیک ہے ابھی میں نے اس میں چیک نہیں کیا ان کو دو دن ہوئے سپیر کو ڈالے ہوئے فرز دے میں اس نے آدھا بنا لیا تھا نیسٹنگ میٹریل پورا ختم کر دیا تھا سیکنڈ ڈے میں نے دوبارہ دالا وہ بھی آج ختم ہو گیا ٹھیک ہے میں نے اس کو آفر کی تھی کھلیا بھی آفر کی تھی اور یہ پانی کا پارڈ بھی لگایا تھا اکثر پرنج جو ہے وہ زیادہ پسند کرتی ہیں اوپن اس کے اوپر نیسٹنگ بنانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس بھی آپ نے آفر کیا ہوگا کھلیا لیکن وہ کھلیا کے اوپر جو ہے وہ نیسٹنگ کر دیا ہوتی ہیں یہ میں نیسٹنگ کیا ہے کہ جتنی جلی یہ سیٹ ہوں بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا نیسٹنگ میٹریل میں نے کیا دیا ہوا ہے دیکھیں اس کا نیسٹنگ میٹریل سب سے بس جو ہوتا ہے وہ جو کومن ہمارے پاس گھانس نکلتی ہے جو آپ جہاں سے لوسن لیتے ہیں وہاں پر ایک گھانس ہوتی ہے جو سوکی والی گھانس جو نورملی گلیوں میں یا ہماری کیاریس میں جو لگ جاتی ہیں اس کی ہائٹ تقریباً دیل فوٹ ایک فوٹ چھے انچی اس تنی بڑی ہو جاتی ہے والی گھانس سوکی گھانس وہ ملتی ہے جو نورملی گھرے جسو کہا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں والی گھانس سب سب دس میٹریل ان کا وہ ہوتا ہے اس سے یہ نیسٹنگ کرتی ہیں میں نے کیا دلاؤں ہے اور میں پہلے کیا دلتا تھا وہ دوسرے سے شیئر کر لیتا ہوں ناریل کا پیڑل میرے گھر میں لگا ہوا ہے ناریل کا جو چھلکہ ہوتا ہے جو ہم ناریل کا کونٹ جو ہوتا ہے بڑا والا اس کو جب چھیلتے ہیں اس کے پر یہ چھلکہ ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے سوک ہے یہ جو ہے وہ سارا وہی چیز ہے کوکونٹ شیل کا جو ہے وہ چھلکہ اس کو میں نے مول دیا ہے ہاتھ سے رشا کر دیا ہے تو وہ آرام سے الگ رہ جوتا ہے اچھا اس کا بینفٹ کیا ہوتا ہے اس کے ایک تو تار موٹے ہوتے ہیں اس کی نیسٹنگ بہت سٹرانگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے نیسٹنگ جو ہے بہت زیادہ سٹرانگ بن جاتی ہے تو دسٹرپ نہیں کرتے بعد میں بھی یہ چلتی جاتی ہے دسٹرپ نہیں کرتی اصل میں یہ اوپن ہوتا ہے تو فرنچ سپنی نیسٹنگ جو بیٹھتی ہیں سنگل بھی ہو تو یہ خراب ہو جاتی ہے دب جاتی ہے تو آپ نے جو ہے نیسٹنگ کا یہ کرنا ہے اچھا نیسٹنگ کے بارے میں ایک اچھی سی ٹپ دوں آپ دوستے کو یہ کی نیسٹنگ کے بارے میں کہ نیسٹنگ جو ہے جب آپ ان کو نیسٹنگ آفر کریں تو ون ٹائم آفر کریں مطلب کہ ایک دفعہ انہوں نے نیسٹنگ میٹریل دال دیں گھانس ایک دفعہ دال دیں اس کے بعد دوبارہ ایڈٹ گھانس کبھی بھی نہ کریں ہوتا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیوریڈ ہوتی ہیں اپنی نیس نیسٹنگ بنا دیتی ہیں اور وہ انڈے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں یہ بہت سارے دوستوں کے شکایت ہوتی ہے کہ نیسٹنگ میں انڈے تھے اور انڈے دب گئے سنگل کیج میں تو آپ کو یہ ایشیو نہیں رہے گا کالونی میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی پیار بریڈنگ کر رہے ہے کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب بار بار نیسٹنگ دالیں ایسا نہیں کرنا ہوتا نیسٹنگ آپ نے ایک دفعہ داننا ہے سنگل کیج میں آپ ایک دفعہ نیسٹنگ ڈالیں اس کے بعد جب وہ بریڈ کر د آپ جب گھوصلہ ختم کرنا دیکھا ہوں کہ بہت سارا کچھرا ہو گیا گن ہو گیا کیلے پڑ گئے آپ نے جب نیسٹنگ اس کی ہٹا گیا پھیکیں گے تو دوبارہ نیسٹنگ آفر کریں ورنہ نیسٹنگ کے اوپر نیسٹنگ آفر نہ کریں چاہے وہ کم گھوصلہ ہو یا زیادہ ہو جب اس نے ایک دفعہ انڈے دے دیئے تو آپ نے دوبارہ نیسٹنگ کبھی بھی نہیں دالنی ہے اچھا اب نیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور بات نے ذہن میں جو د商 fera زیادہ ہی ہے کہ اب یہ کیسے لگتے ہیں تو پرینک میں بنیце اپنا گھوصلہ بن Kinda ہے اس کے بعد مادی جو ہے اس گھوسلا میں جانے لگتی ہے تو ان کی پیارنگ ایسے بنتی ہے بیس پیارنگ ٹھیک ہے سنگل پکیج میں ہوں گے تو ایسی بن جائے گی لیکن جو ہے وہ کالونی میں اور اس میں جو ہے وہ پیارنگ ایسے بنتی ہے کہ آپ پہلے پیار ڈالیں ایک ایک دن میں بعد جو ہے وہ آپ گھوسلا ڈال دیں ملک کے نیسٹنگ میٹریل ڈال دیں آپ گھانس ڈال دیں اور وہ نر جو ہے وہ کلیا چیوز کرے گا کلیا اپنی بنایا گا اور اس کے اندر جو ہے وہ مادی کو آفر کرے گا مادی اس میں جانا شروع ہو جائے گی فی میل اس میں جانا شروع ہو جائے گی تو جس نر کی جس بہت سارے ملٹی بس نر ہوں گی کالونی کے اندر جو مادی جو ہے وہ جس نیسٹنگ میں جانا شروع کر دے گی جو نر نے بنایا ہوگا تو اٹس منٹ کے اس مادی کا جو ہے اس نر کے ساتھ پیارنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مادی بریڈنگ پہ آ گئی ہے اس کو دو دن ہوئے میں نے ڈالے ہوئے نیسٹنگ اس کی ڈالی تھی اچھا ایک یہ ڈالا ہے ایک سے ایک پیار نہیں ڈالا میں نے دو پیار ڈالیں اور ایک جگہ پہ تین پیار تھے جو دست میری شروع سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ تین پیار تھے میں نے تین کو الگ الگ کر دیا ایک پیار یہ رہ اور ایک پیار یہ رہ ٹھیک ہے اچھا اس نے جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی نیسٹنگ سٹارٹ کریے بلکل سٹارڈنگ کریے اس نے پکایا اس کی نیسٹنگ جو ہے وہ پارو سے اس کے اوڑ گئی ہے سارے اوڑ گئی ہے باہر گر گئی ہے اس کے علاوہ ایک پیار میرے پاس یہ تھا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اوگے اس نے بھی کوش نہیں کیا یہ کیلسٹرٹ میں ہے فی میل اور میل ٹرکٹ میں ہے اس کو بھی دیکھیں گے چلتے ہیں اپنے ٹرک کی طرف یہ آپ نیسٹنگ یہاں سے دیکھ لیں اس نے بھی انڈے آئی ٹھنگ کی نہیں دیئے اس کو میں دیکھ لوں گا اس کو میں آج اس میں چیک کروں گا کہ اس میں نیسٹنگ اگر اس میں انڈے نہیں ہے تو میں اس میں مزید نیسٹنگ ڈالوں گا تاکہ یہ تقریباً صحیح صحیح اس کو نیسٹنگ کر لے اس کے بعد اس کی ہم کیارنگ کے اوپر آتے ہیں دیکھیں اس کو بریڈنگ میں کیا دھنا ہے بریڈنگ جب اس کا سیزن ہو کرنے ہیں تو آپ نے پانی کا خیل بہت زیادہ کرنا ہے جو ہوتی ہیں فرنچز کوشش کریں ایک پانی کا پورٹ ایسا لگا دیں ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ بوٹل جو آتی ہے پانی کی فرنچز کو اسپیشلی جو ہے وہ پانی کی بوٹل دی جاتی ہے کیونکہ فرنچز کو جب آپ پانی آفر کرتے ہیں پورٹ کے اندر پانی جب آفر کرتے ہیں وہ اس میں نہاتی ہے اور پانی سارا اوڑا دی دی ہے پانی سارا ضائع جاتا ہے اور یہ پیاسی رہ جاتی ہے بہت سارے کیسی جیسے ہوتے ہیں کہ پیاس کی ویسے فرنچز مر گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کنیری ہو جاوہ ہو سنگل کیج کے اندر بات کر رہا ہوں میں یا ملٹی بس فرنچز ہو ان کو ہمیشہ جو ہے بڑے فارمر جو ہیں وہ بوٹل لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں آفر کرتے ہیں اس کو یہ بھی لگا دیتے ہیں اور بوٹل بھی لگا دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا پانی ختم ہو جاتا تو بوٹل کا پانی سے یہ پانی پیتی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہیلپ کے حوالے سے کہ اس کے اندر ایشیو ایک آتا ہے ایک بائیڈنگ کا اور اس کا ریزم کیا ہوتا ہے کلچیم کی کمی ہوتی ہے جب یہ انڈو پہ آتی ہیں تو ان کی ان کو ریکائٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کلچیم کی تو کلچیم ہمیں کس طرح دینا ہے کلچیم ہمیں ان کو دینا ہے تین چار ان کی ویہ ہوتی ہیں ایک تو سب سے سمپل سمندری جھاک بہت ایزی ہے سمندری جھاک اس کے بعد ہم لوگ جو میں ایشویشلی جو میں بناتا ہوں وہ ایک شیلز جو ہوتے ہیں اولاوہ انڈا یا کچھا انڈا اس کے جو شیلز بچتا ہے سلکہ جو انڈے کا سلکہ جو بچتا ہے اور اس کے اندر تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر سمندری جھاک بھی ہوتا ہے اس کے اندر کوئلہ کم کونٹریڈی میں ہوتا ہے ریت کی کم کونٹریڈی ہوتی ہے اور ملتانی مٹی ہم یہ سارے چیزیں ملا کے جو ہیں ایک اچھی سی ان کے لیے بنا کے رکھ دیتے ہیں یہ ان کی بہت اچھی ریکائٹمنٹ ہوتی ہے ان کی کیلشیم وغیرہ پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈائیٹ کے اندر آپ نے کیا دینا ہے ڈائیٹ کے اندر آپ نے سارے سیٹ جو ہوتے ہیں بارک سیٹ جو ان کو کھاتے ہیں کینیری ہے لال وہ ہے اپنا لال کنگنی ہے اور بارک کنگنی موٹی کنگنی مکس ہے اچھا اگر آپ کے فرنچز باجرہ کھاتے ہیں ہیں تو بارک اللہ باجرہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سیپٹی کے حوالے سے اچھا سیپٹی کے حوالے سے ایک کالونی کے اندر میں آپ دوستوں کو بتاؤں اور اس کے اندر بھی اور جب یہ بچے نکل جائیں بہار آؤٹ ہو جائیں تو آپ نے جو ہے وہ پانی کا پورٹ بڑا نہیں رکھنا ہوتا اکثریت یہ ہوتا ہے کہ پانی کی پورٹ میں جو ہے ان کے بچے دھوپ کے مر جاتے ہیں ڈیپ نہ ہو پانی کی پورٹ ہو لیکن اس میں ڈیپ نہ ہو اس لیے بوٹل لگا جاتی ہے ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ دھوپ کے مر جاتے ہیں پانی کے اندر اور چھوٹے بچے بھی گر جاتے ہیں تو وہ پانی کے اندر گرتے ہیں تو وہ بھی دھوپ کے مر جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر فرنچز کے اندر جو ہے وہ پانی کی پورٹ نہ لگا جائے بوٹل لگا جائے اس سے ان کی سیونگ رہتی ہے وہ آسف میٹھر ہو سکتے ہوں سففورڈ کے اندر ان کو پہ مکارل کے بیشار کشم کے ساتھ موال کو دے سکتے ہیں اس کے لحظہ ہم اس کو پہنچ کسی چیزیں آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ویجیٹیبل کے اندر اور فروٹ کے اندر فروٹ کے اندر جتنے بھی سوپ فوٹ ہوتے ہیں جس میں تربوز بھی انکلوڈ ہوتا ہے خربوزہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے تربوز اور خربوزہ ہیرہ ہوتا ہے اور لیف جتنے بھی گرن لیفز ہوتے ہیں پالک ہے پالک کی کانٹریڈی کم گریمیوں کے اندر میتھی ہے لوسن کی کانٹریڈی کم اچھا ان سب کو کیا کرنا ہوتا ہے ان سب کو آپ جو ہیں وہ باریک چاپ کر لیں زیادہ بہتر جو پریکٹس ہے وہ باریک چاپ ہے گاجر بھی باریک چاپ جب ہو جاتی ہے تو اس کی جو ہارڈنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ ان کو کھانے میں ان کی چونچ جو ہے وہ جب باریک چیز چاپ ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو کھانے میں آسانی دیتی ہے اس کے اندر آپ تربوس اگر آپ آفر کر رہے ہیں تو تربوس کا آپ چھلکا جو آخر کا بچہ وہ ہوتا ہے چھوٹا سا اس میں کیونکہ فرنچیز کی ڈھائٹ بہت کم ہوتی ہے تو اگر آپ ہاف انچیز کا ایک انچیز کا بھی ان کو دے دیتے ہیں تربوس کا ایک پیس لیکن کسی برطن کے اندر تو یہ ان کے لئے ریکائیٹمنٹ کی پور رہ جائے گی ایک دن کھربوس بھی آپ دے سکتے ہیں ابھی تو بیسے ہی رمضان چل رہے ہیں تو بہت آسانی ہی ان کو فر کرنا فروٹس لگرہ اس کے بعد یہ بریڈنگ کتنی مطلب کہ یہ انڈے کتنے دیتی ہیں دیکھیں اس میں دو کیونکہ ہوتی ہیں ایک فیمیل جیسی ہوتی وہ چھے سے لے کے نو انڈے دیتی ہیں اور ایک فیمیل سے چھے سے چھے انڈے دیتی ہیں تو ان کی جو ایورج ہے وہ چار سے چھے کیے اس کے علاوہ ان کی انڈوں میں سے بچے کتنے دن میں نکل جاتے ہیں تو اس کا بیس جو بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہے اس کا بہت ان کے لئے یہ شوکنگ پوائنٹ ہوگا ان کے بارہ دن سے لے کے چودہ دن میں ان کے بچے انڈوں سے نکل جاتے ہیں اچھا یہ انڈے کتنے دن میں کانٹریڈی میں دیتی ہیں جب یہ انڈے دیتی ہیں یہ انڈوں پر بیٹھتی ہیں تب جب سارے انڈے کمکریٹ ہو جاتے ہیں اکثریت ٹھیک ہے اس میں دونوں نر بھی بیٹھتا ہے اور مادی بھی بیٹھتا ہے بجری میں اکثریت مادی بیٹھتی ہے یہ نر صرف ڈائیٹ کراتا ہے اس میں جو ہے یہ ڈائیٹ بھی دونوں کراتے ہیں اور دونوں انڈوں پر بیٹھتے بھی ہیں میل فیمل دونوں انڈوں پر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اچھا ایک یہاں پر بہت زیادہ ضروری بات جو آپ دوستوں سے کروں کہ رات کے ٹائم فرنچز کے اندر کالونی میں ہو یا سنگل کیج میں آپ کو نہیں آنا چاہیے تو جو اگدم سے ڈھر کے اٹھتی ہیں آپ نے یا کوئی اس کے آس پاس جو ہے وہ کوئی سبھی انسان آپ دوستوں کو بھی نہیں آنا چاہیے اور کوئی جانور جیسے کہ چوہ ہے بلی ہے اس سے بھی آپ کو اتیار کرنی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جب اپنے نیسٹنگ میں بیٹھی ہوتی ہیں بچے ہوں یا انڈے اگدم سے ڈھر کے اٹھتی ہیں تو ان کے ساتھ چپک کے ان کے پیروں میں فس کے ان کے ساتھ چپک کے جو ہے وہ بچے لک کے باہر گی جاتے ہیں بہت سارے دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ یا بچے جو ہے وہ باہر مادیاں پھیک جاتی ہیں مادیاں نہیں پھیکتی ہیں وہ ان کے ساتھ چپک کے ان کے ساتھ لک کے جو اگدم سے ڈھر کے اڑتی ہیں کیونکہ نیسٹنگ چھوٹی ہوتی ہے مدر قریب ہوتی ہے اور اگدم سے لک کے جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یہ سویڈ ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اگدم سے بجے باہر اتنی ہیں یہ تو یہ سویڈ سے نکل جاتی ہیں اور رات میں کالونی میں آئے یہ اس میں آئے تو یہ بھاگنے لگ جاتی ہیں یہ زخمی ہو جاتی ہیں کہ پڑھ ٹوڑ جاتے ہیں یہ زخمی ہو جاتی ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں اس کے بعد ایک اتیادی چیز میں آپ دوستوں کو شیئر کروں کہ آپ نے کسی بھی قسم کا جسے کہ ہوتا ہے نا لوسن لے کے آئے دھاگا یا کپڑا یا ہوسٹ یہیں نہیں کر occupy یہ پڑھا یہ کپڑے سے ڈھگ دیتے ہیں اس کے لئے کے لئے دھاگے لے تSuper کوڈ بھی انکیں لے بھرا نہیں کرتے ہیں دھاگوں کیونکو کپڑا نہ کوئی تھیلی کی جو ربڑ ہوتی ہے اس ٹائب کی چیزیں کوئی بھی ان کے میٹریل یوز میں نہیں کرنا نہ ان کے آس پاس رکھنا ہے یہ سارے چیزیں اپنی نیسٹنگ میں لے کے جاتی ہیں اور نیسٹنگ سے جو ہے یا ان کے بچے کے گلوں میں پھج جاتے ہیں یا ان کے گلوں میں پھج جاتے ہیں اور یہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں یہ بہت سارے کیسے اسے ہوئے ہیں یا کپڑا یا بوری ہوتی ہے باجرے والی اس کو آپ لگا دیتے ہیں سائیڈ میں تو اس میں سے بوری میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کچ اس میں سے دھاگے نکلنے شروع جاتے ہیں پلاسٹک کے اور وہ دھاگے جو ہیں ان کے لیے ایکسپائرنگ کا باعث بنتے ہیں وہ ان کے گلے میں پھج جاتے ہیں پیر میں پھج جاتے ہیں یا الٹی لٹکی دیتی ہیں چھار چھار گھنٹے یا چھے چھے گھنٹے یا گلے میں پھج جاتے ہیں یا فوراں مر جاتی ہیں تو ایسی سارے چیزیں جو ان کے گلے میں پھسیں دھاگا ہو یا ایسی دوسری چیزیں وہ آپ نے ان کے نیسٹنگ میں نہیں دالنی نہ ان کے آس پاس رکھنی ہے جیس کی نیسٹنگ کا سب سے زیادہ جو ہوئی ہیں کی وہ نیسٹنگ کرنا ہے تو یہ ہر چیز کو جو اپنی نیسٹ میں لے جاتی ہیں اور اس میں اپنے گھوصلہ بنانے شروع کر دیتی ہیں تو اس چیز کی خیال کریں اچھا یہ سارے چیزیں ہو گئی آپ نے سارے چیزیں کر لیں فرنچز کے اندر ایک زیادہ احتیادی کی بات میں آ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نفطان ہوتا ہے آپ کا سارے مرائل ٹھیک ہو گئے بچے تک نکل گئے ایکس وائز ایس سارے چیزیں ہو گئیں اس کے بعد ای سارے چیزیں ہو گئے بچے کے اندر اور ہمارے جو پام کو ہمارے جو جس طرح ہم لوگ رکھتے ہیں پالتے ہیں تو ہمارے کے اتنے زیادہ سفائی نہیں ہوتی ہے چوٹیاں کا بہت زیادہ ہمارے پاس آنا جانا رہتا ہے یہاں پر ہمارے پام کے اندر اور بہت سارے دو سکن در فرنچز کے لیے سب سے خطرناک چیز جو ہیں فرنچز کی بچوں کے لیے وہ چوٹیاں ہیں ٹھیک ہے چوٹیاں جو ہیں ان کے بچوں کو ایکسپائر کر دیتی ہیں فوراں کھا جاتی ہیں ان بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بجری کے بہت کم اٹیک کرتی ہیں لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ فوراں فرنچز کی نیسٹنگ کے اندر غسلے کے اندر چوٹیاں فوراں آ جاتی ہیں اور ہمارا سارا پروسس بول کو ٹھیک رہتا ہے لیکن آخر میں آکے جو ہے وہ ہماری برٹس کو جو ہے وہ چوٹیاں مار دیتی ہیں اچھا چوٹیاں سے آپ نے کیسے بچانا ہے جو میں سپری کرتا ہوں فرما کے لیے بسپری ہے ورنہ آپ کے پاس کوپیکس پورٹر ہو کوپیکس پورٹر سے نقصان کی ہوتا ہے کہ یہ پورٹر جو ہے وہ کھاتی ہیں تو خود بھی کھاتی ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتی ہیں تو ایک سپائر اس کو ہونے سے چانسز ہوتا ہے اس لیے میں کوپیکس پورٹر آفر نہیں کرتا میں نہیں دالتا کسی بھی جگہ پر میں صرف اس پرے کرتا ہوں اس پر یہ ہوتا ہے تھوڑی جو ہے وہ سوک جاتا ہے اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس نے اپنا کر جاتا ہے اس کی اسمیل اس جگہ پر رہ جاتی ہے وہاں پر چوٹیاں ایک دو دن تک نہیں آتی ہیں تو آپ نے ڈیلی بیس پر چیکنگ کرنی ہے کہ چ چھوٹیاں تو نہیں آرہی سارے مرحائل ٹھیک ہوتا ہیں لیکن آخر میں آکے جو ہے وہ چھوٹیاں جو ہے وہ اپنی کام خراب کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر ان کو بزیس کی طرح لفورز کی طرح ان کے اندر بھی ایک بیڈنگ ہو جاتی ہے اور پرنچیس کے اندر جب ایک بیڈنگ ہوتی ہے تو یہ اپنا بلکل ویٹ لوس کر لیتی ہیں زمین پر گر جاتی ہیں اور سارے فیمل مل جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرنے لگتے ہیں اس میں یہ ایک سپ سمندری جہاد ان کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے اچھا یہ سمندری جہاد بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں ایسا نہیں ہوسکتا یا نہیں کھاتی ہو تو اگر سمندری جہاد آپ کی برس نہیں کھا رہے ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے میں آپ کو اس کی ٹپ دے رہوں کہ آپ کو کس طرح ایسا آفر کرنا ہے آپ سمندری جہاد نیچے کی طرف لگائیں جا پر بادرہ رکھا ہو یا کسی ایک برطن میں اس کے جو پورڈ آتا ہے چھوٹا پیس کر کے رکھ دیں گے پورڈر کر کے رک چیزیں گا ہے رکھانی جہاد لوگا ہے تو آپ نے کہا شنایا کے رکھا ہے کہ مرمی آپ کو تو کس طرحق اور یا کھ ایسا اسnai کی طرف وجہ دیں گا تو آپ جانا ہے اسے ب یہ سا ہوتا نہیں ہے کہ وہ سمندری جھاگ نہ کھائیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کھا کھا کے جو بہت کم ٹائم میں پورا ختم کر دیتی ہیں سمندری جھاگ یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہیں تو سمندری جھاگ ان کے اندر کیلشیم کی کمی آتی ہے تو اس کے لئے آپ نے دوسری چیزیں جو ہیں وہ ملٹیبل چیزیں وہ جب میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے پر بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی جو ہے وہ ویٹیمیز کیلشیم جو ہے ان کی جو دوسری چیزیں وہ کمپلیٹ کی جائیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور فرنچیز جو ہے وہ کیڑے بہت شوک سے کھاتی ہیں تو ابھی میں نے ان کو آفر کیا تھا کچھ دیر پہلے غلطی ہوگی میں اس کی ویڈیو بنا لیتا چلیل نیکس ٹائم اس کی جب ویڈیو بنا گا تو اس نے آپ دوست کو دکھا دوں گا اس کا پیٹرن بھی پتا دوں گا ان کی سنری ہے ہم دوست کو بناتے ہیں امید آپ دوست کو ویڈیو اچھی لے گی کمٹ کریں لائک کریں جو آپ کے سوالات ہوں فرنچیز کے حوالے سے تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جلد اس کے پر مزید کام کر کے آپ کو ویڈیو بنا چکتے ہوں گا امید آپ دوست کو ویڈیو اچھی لے گی ہوگی کمٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ